اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم امیدی آپ خرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ نئی جوب انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ وابڈا کی طرف سے کافی تعداد میں پوسٹ ایناؤنس کی گئی ہیں جیسا کہ ڈیلی بیسز میں ہم آپ کے ساتھ ہر آنعمل نئی جوبز کی معلومات ڈیلی شیئر کرتے ہیں تو یہ جوب بھی وابڈا کی طرف سے ریسینٹلی ایناؤنس ہوئی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس کی تمام ڈیٹیل بھی شیئر کر دیتے ہیں اس میں سب سے پہلی پوزیشن جو ہے وہ جونئر انجینئر کی ہے اور اس کے گریڈ سترہ ہے اٹھتیس پوسٹیں ہیں یہ ڈگری ان انجینئرنگ سیول فرم ریکنائز یونیورسٹی کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اکی سے تینتی سال ایج لیمٹ ہے اور اس کی جو ٹوٹل پوسٹیں ہیں وہ تھرٹی ایٹ ہیں جس میں پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تمام جو پروینس ہیں ان سے اپلائے ہی ایج لئے پنجاب سندھ اور کے پی کے کے لیے یہ ٹوٹل پانچ پوسٹیں اناس کی گئی ہیں جناب جونئر سیسمولوجسٹ کی اور جیو فیزرسٹ کی سترہ گریڈ میں اس کی ساتھ پوسٹیں ہیں ایم ایسی جیو فیزکس کے ساتھ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اس کی بھی ایج جو ٹوٹل پوسٹے ہیں وہ ساتھ ہیں پنجاب، سندھ اور فاتا کی آگے جنب جونئر انجینئر کی ایگری کلچر کے حوالے سے پوزیشن ہے سترہ گریڈ میں چار اور ایگری کلچر انجینئرنگ یونیورسٹی سے آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اور اس کی ایج اکیس سے تینتی سال ہے یہ پوسٹ جو ہے پنجاب اور بلوچستان کے لئے ہیں ٹوٹل چار پوزیشن ہے اس کے لئے اسسسٹن ڈائریکٹر انوائرمنٹ کی ہے سترہ گریڈ میں تین پوسٹے ہیں ماسٹر ڈگری کے ساتھ آپ کی جو ڈگری انوائرمنٹل سائنسز اور ایکالوجی اور فورسٹری میں ہونی چاہیے نیچل ریسورسز کے حوالے سے فاسٹ دویجن اور چار سال کے ایکسپیرینس بھی اس میں مانگا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی جو پوسٹے ہیں وہ ٹوٹل تین ہیں پنجاب کے لئے نیکس پوزیشن ہے ریسرچ آفیسر کی اور اس کے لئے جناب انہوں نے سترہ گریڈ میں ایک پوسٹ آنوس کی ہے ایم ایسی کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایک ہی پیٹ پہ جو پوسٹ ہے وہ اوپن پنجاب کے لئے ہے آگے جناب نیکس پوزیشن ہے اس کی اسسسٹن ڈریکٹر ایکالوجی کی سترہ گریڈ میں دو پوسٹ ہے ماسٹر ڈگری کے ساتھ کر سکتے ہیں اپلائے اور اس کی ایک اوپن میریڈ کی اور ایک اوپن پنجاب کی پوزیشن ہے اس کے علاوہ ریسرچ آفیسر کی سترہ گریڈ میں ایک پوسٹ ہے ایم 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 ایسی والے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ پنجاب کے لئے ایک اوپن میریڈ کی پوزیشن ہے آگے جناب سیریل ٹین پہ اسسسٹن ڈریکٹر ایسرچ آفیسر سوئل میکینکس اینڈ فانڈیشن کی ہے سولہ گریڈ کی پوزیشن ہے ایک ایم ایسی سیکنڈ ڈیویڈ کے ساتھ اپلائے ہو سکتا ہے جس کے پاس فور ٹو ایٹھ سمیسٹر آنڈ ڈگری ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تیس سال ایج لیمیٹ ہے میکسیمم اور ایک پوزیشن ہے پنجاب کے لئے اس کے علاوہ جناب نیکس پوزیشن ہے اس سیسٹن ڈج آفیسر کی سیمنٹ کی سو لگرین میں ایک پوزٹ ہے ایم ایسی سیکنڈ ڈویڈ کے ساتھ اپلائے ہو سکتا ہے اور تیس سال اس کی ایج لیمیت ہے پنجاب کی پوزیشن ہے آگے چلتے ہیں دو اس سیسٹر رسارج آفیسر سر فیس وٹر این ہائیڈرولوجی کی ہے سو لگرین میں دو پوزٹ ہے اس کی ایم ایسی سیکنڈ ڈویڈ کی ساتھ ان فیزیکس باس ہونا چاہیے اور تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے دو پوستے ہیں ایک پنجاب میرٹ کی اور ایک اوپن میرٹ کی ہے ٹھیکے جی نیکس پوزیشن ہے اسسٹن ریسرچ افیسر وارٹر اینڈ کیمیسٹ کی اور ایک پوزیشن ہے ایم ایج لیمٹ ہے اور ایک پوزیشن ہے پنجاب کے لیے آگے جناب اسسٹن ریسرچ افیسر ایگریکلچر اینڈگرونومی کی پوزیشن ہے لینڈ یوز سٹاڈیز کی ایک پوزیشن ہے سولہ گریڈ کی ایم ایسی کے ساتھ سیکنڈ ریبین میں پلائے ہو سکتا ہے اور اس کی تیس سال ایج ہے پنجاب کی یہ پوزیشن ہے اوپن میرٹ کی نیکس جو لاس پوزیشن ہے وہ ہے سب انجینئر سیویل کی چودہ گریڈ میں چونتیس پوزیشن ہیں اور تھری یور پوز میٹرک ڈپلوما ان سیویل ٹکنالوجی فرم اینی پولی ٹیکنیکل انسٹیوٹ سے آپ کے پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اس کی اور اس میں ڈیسیبل کوٹا بھی ہے اور باقی تمام پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں مختلف ڈسٹک سے اور جب اس میں جبکہ اس میں بلوچستان کا کوٹا نہیں باقی تمام پروینسز اس میں شو ہو رہے ہیں یہ تھی آج کی لیٹس جوب انفرمیشن اگر آپ اس کو اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور اس کے بعد ان پوسٹوں کو ویزٹ کرنے کے بعد اپنی کوالیفکیشن ایکسپینس کے ساب سے اپلائے کر لیں پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے تمام پوسٹوں کے لیے اپلائے کرنا ہے اس میں ہارڈ کوپی کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف آن لائن ہی اپلائے کریں گے یہ جو پوسٹے ہیں یہ اناؤنس ہوئی ہیں دو جولائی دو ہزار بائیس کو سیٹڈے کے دن اور پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے ان پوسٹوں پر اپلائے کر دینا ہے کمیٹس ورکس میں کسی بھی حوالے سے کوئی تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی لیٹس جوب انفرمیشن اگر آپ ڈیلی اسی طرح جوب انفرمیشن گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں آج کے لیے اتنی اگلی جوب تک اللہ حافظ